جہاں پورے دیش میں دیوالی کی دھوم تھی وہیں دلی میں دیوالی کے دن ہی بڑا خادصہ ہوا ہے دراصل دیوالی کے دن ایک ہی پریوار کے دو لوگوں کی خاتیا کر دی گئی جس میں دس سال کا ایک بچہ بھی اس حملے میں گھائل ہوا ہے جس کا علاج فیلال چل رہا ہے آرپی نے دیوالی کے موقع پر پہلے پیر چھوے پھر غولباری کر دی پانچ راؤنڈ فائرنگ میں کل تین لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں سے دو کی موقع واردات پر موت ہو گئی وہیں ایک دس سال کا بچہ گھائل ہوا ہے جس کا علاج فیلال ہسپیٹرل میں چل رہا ہے وہیں پھلس نے سی سی ٹی بی فوٹیز کے آدھار پر ایک نوالک کو غرفتار کر لیا ہے یہ نوالک مرتق کا رشتدار ہی ہے اسے کے ساتھ پیسوں کا ویباد چل رہا تھا جس کی وجہ سے ختیا ہوئی ہے آپ کو دادے کی معاملہ شہدرہ کے فرص بازار کا ہے یہاں آروپی نے چالیس سال کے آکاش شرما کو اپنا نشانہ بنایا دیوالی کے موقع پر آروپی نے پہلے آکاش کے پیرچ ہوئے پھر فائرنگ کر دی آکاش کے علاوہ ان کے سولہ سال کے بھتیجے رشب اور دس سال کے بیٹے کرش کو بھی غولی لگی آکاش اور رشب کی موت ہو گئی وہیں کرش اسپتال میں بھرتی ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے آپ کو دادے کی کیا ہے معاملہ جس کی وجہ سے یہ ہتیا کانڈ ہوا ہے دراصل سی سی ٹی وی پھوٹیز میں جو لڑکا سکوٹی چلاتا ہوا دکھ رہا ہے وہ نابالک ہے اور پولیس نے اسے اغلبتار کیا ہے سولہ سال کے اس لڑکے سے آکاش نے کچھ پیسے لیے تھے اور واپس نہیں کر پا رہا تھا جس کے بعد بیوات چل رہا تھا یہ نابالک آکاش کا رشتہ دار بھی تھا اور اس نے ہتیا کی ساجش رچی تھی پولیس کے مطابق آروپیوں نے سترہ دن پہلے خطیا کی پلاننگ کی تھی آروپی دو سے تین دن سے آکاش کو مارنے کے لیے گھوم رہا تھا لیکن وہ مل نہیں رہا تھا سکوٹی میں بیچے نابالک نے ہی سوٹر کو بتایا کی ٹارگٹ کون ہے میرے تک آکاش پر بھی کیس درج ہے اس کا پڑیوار آپنا دیکھ قسم کا ہے نابالک لڑکے پر بھی پہلے سے کیس درج ہے وہیں پورے معاملے کو لے کر پولیس نے بتایا کہ گروہ شام قریب ساڑھے آٹھ بھی گولے باری کی جانکاری ملی جس کے بعد پہنچے ٹیم نے گھٹناستل سے کارتوس کے پانچ کھوکے برامت کی پولیس اسے آپ سے رنجس میں خوئی واردات مانن کر چل رہی ہے اور معاملے کی جہاچ میں جھٹی ہے فائرنگ میں جس آکاش نام کے شخص کی موت ہوئی ہے ان کی ماں کا کہہ رہا ہے کہ حملے کا آروپی کئی دنوں سے ان کی غلی کے چکر کاٹ رہا تھا اور وہ دیوالی سے ایک دن پہلے ان کے گھر میٹھائی کا پیکٹ لے کر پہنچا تھا اس وقت انہوں نے گیٹ نہیں کھولا اور پھر دیوالی والے دن خملاور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ذرا سنیے اس پورے معاملے پر پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے فرش بزار میں ہم کو آج ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس پی سی آر کال ملی اس کال میں یہ تھا کہ فرش بزار ایریے میں بیہاری کالنی میں کچھ گولیاں چلی ہیں اور وہ گولیاں لگی بھی ہیں جب موقع پر گئے تو پایا کہ آکاش نام کا بیکتی جس کی عمر چالیس سال ہے اس کا بھتیجہ رشب جس کی عمر سولہ سال ہے اور اس کا بیٹا کرش جس کی عمر دس سال ہے ان لوگوں کو گولی لگی ہے ابھی رائٹ ناؤ آکاش اور اس کا بھتیجہ رشب ان کی مرتی ہوگی ہے ہم آگے گی جانچ کر رہے ہیں سر کتنے راؤن گو جیتے ہیں ابھی پرائیم آف ایسی ہماری انویسٹیگیشن کے اندر قریب پانچ راؤن ہم لوگ آپ کو دادی کی پولیس ادھکالی نے بتایا کہ پورت شہادرہ کے فرش بازار علاقے میں اپنے گھر کے باہر دیوالی منا رہے تھے تب ہی رات لگ بک آٹھ بجے ان پر حملہ ہوا آدھکالی نے بتایا کہ رات لگ بک ساڑھے آٹھ بجے پیسی آر کول آنے پر پولیس کی ٹیم بھیجے گئی ٹیم کو گھٹناستل پر خون کے دھبے ملے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد